الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی کریم جاران طریقہ تو شریعت جس طرح کے سارے پیر بھائی سنگی اور سارے اہلِ علاقہ جانتے ہیں کہ یہ آج کی رات محفلِ پاک پہلے سال نہیں ہو رہی عرصہ درا سے ہو رہی ہے میرے اور آپ کے مرشدِ کریم مرشدِ برحق جن کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت بلاقوں صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ سیدی و سنتی حضور پیر سید محبوب عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ واسعہ آپ حضور نے یہ تاریخ یہ رات عطا فرمائی ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کو اور رفیق صاحب نے رفاقت نے پھائی اللہ پاک مزید استقامت عطا فرمائے انہوں نے خود ان کے بھائی عزیز و اقربا دوست یار پیر بھائی سب نے اس تاریخ کو اپنے دلوں کے اوپر نوٹ کیا ہوا ہے کہ آج کی رات عشاء کے بعد چاہے فلیکس چھپے نہ چھپے اشتیار چھپے نہ چھپے اعلان ہو نہ ہو پیر بھائیوں کو اور اہل محلہ کو پتا ہے کہ آج کی رات محفل پاک انشاءاللہ ڈاکٹر مفیق صاحب کی ہوگی اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام و انسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی حاضرین و سامین و ناظرین جتنے بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ پاک سب کا آنا اور بیٹھنا قبول و برزور فرمائے دنیا کی وحد ایک کتاب ہے جس میں نہ تبدیلی ہوئی تھی نہ تبدیلی اب ہے نہ ہوگی جتنے بھی اور جس طرح میرے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ لَلْزِكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ لَلْزِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم خود اس کی فاظت کریں گے اور اس لئے شعر کہتا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان نہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا زمان نہ بدلے صدیاں بدلی سال بدلے مہینے بدلے دن بدلے وقت بدلے لوگ بدلے عقیدے بدلے سمتیں بدلی جہتیں بدلی موسم بدلے صدر بدلے وزیر بدلے مشیر بدلے امیر بدلے لیکن لیکن ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان نہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا عقل ساتو سلام کی شان پاک میں میں نے آپ احباب کے سامنے اس لاریب کتاب سے عقل ساتو سلام کی شان پاک کے بارے میں جو ایک عیت مبارکہ تلاوت کی ویسے تو ہم آشکانِ مصطفیٰ یہی کہتے ہیں یہی مانتے ہیں یہی جانتے ہیں کہ ہما قرآن در شانِ مصطفیٰ پورا قرآن حضور کی شان میں ہے دیکھنے والی آنکھ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ آنکھ تو آنکھ ہوتی ہے نا جو اینک کا شیشہ ہوتا ہے نا اوپر اس سے بڑا فرق پڑتا ہے فطرت کی آنکھ تو فطرت کی آنکھ ہے فطرت کی آنکھ فطرت کی آنکھ ہے لیکن اگر آپ کی اینک کے شیشے گلاسز بلیک ہیں تو آپ کو ہر چیز بلیک بلیک نظر آئے گی گرین ہے ہر طرف گرینی گرینی نظر آئے گی اگر آپ کے جو جو اگر اینک کے شیشے رڈ ہیں تو ہر چیز کے اندر سرخی سرخی نظر آئے گی اب قدرتی آنکھیں تو حقیقت دکھلاتی ہے نا اس کا رنگ سفید ہے اس کا سبز ہے لیکن جو شیشہ نگا لیا جائے فرق اس سے پڑتا ہے فطرت کی آنکھ سے دیکھو تو شان مصطفی نظر آئے گی لیکن جب ان آنکھوں پر شیشے گستاخی کے لگ جائیں نکتہ چینی کے لگ جائیں عیب جوئی کے لگ جائیں کسی کو سن سنا کر حضور کی شان گھٹانے والے شیشے لگ جائیں پھر جگہ جگہ پر کمیاں تلاش کرے گا جگہ جگہ پر عیب تلاش کرے گا لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے پورا قرآن شان مصطفی نظر آئے گا سبحان اللہ اللہ حق اور اسی وجہ سے تو عارفِ کھڑی نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگو ایک سو چودہ صورتیں تو حضور کی شان میں ہیں ہر ہر آیت حضور کی شان میں آگئی الفاظِ قرآن میں حضور کی شان میں حروفِ قرآن میں حضور کی شان میں عارفِ کھڑی نے فرمایا شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تری وچ آئیا شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تری وچ آئیا عاما لوگا خبر نہ کائی خاصا رمضہ سبحان اللہ تو آقل ساتھ سام کے شانِ بابرکات میں سورت الانبیاء اور پارہ ہے سترم سولہ کے بعد اگلہ شورت ستر اقترب الناس اس کی آخری آخری آیات اور سورت الانبیاء کو سورت الانبیاء کہنے کی وجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کیونکہ اس میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر ہوا ہے ایک ہی سورت میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر ان کے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں جن میں سے جو انبیاء ہے نا پندرہ نبی ان کے نام لے کر اور تین نبیوں کے نام نہیں لیے کسی نہ کسی انداز سے ذکر کر دیا حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیا لیکن کہا کہ ابن مریم مریم کا بیٹا آخری آیت جس نبی کے شان میں نازل ہوئی ہے اٹھارہ نمبر پر اٹھارہ نمبر پر نام نہیں لیا لیکن کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب ہم نے آپ کو اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا صرف رحمت بنا کر بھیجا سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے یہ ترجمہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل برحل بھی کیا آپ نے صرف حضرت سے پہلے جتنے بھی ترجمہ اردو میں ہوئے ان میں کمی تھی نقص تھا صحیح طرح سے اس بات کو بیان نہیں کر سکے جو رب تعالیٰ کا منشاہ تھا کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا صرف مکلفین کے لیے کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا صرف انسانوں کے لیے حضرت امام احمد رضا خان فاضل برحل بھی کشتہ عشق و وفا آپ نے فرمایا ترجمہ یہ نہیں ہے ترجمہ یہ ہے اور نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے اب یہاں دیکھئے نا اللہ پاک نے پہلے فرمایا اور نہیں بھیجا آپ کو آگے فرمایا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے اس لیے کہ انسان کا ذہن جب لفظ رحمت سنتا ہے نا تو لوگ گرمیوں میں بارش پر سے لوگ کہتے رحمت ہے ہے نا گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے چلیں لوگ کہتے رحمت ہے سردیوں میں بڑے دنوں کے بعد سورج اپنا چہرہ دکھائے لوگ کہتے رحمت ہے لیکن غور کرنا وہی بارش جس کو لوگ اپنے زبان سے رحمت کہتے تھے وہی ہوا کے جھونکے جن کو لوگ رحمت کہتے تھے وہی سورج جس کو سردیوں میں لوگ رحمت کہتے تھے اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں اللہ دریاؤں میں سلاب آ جائے گا دریاؤں کے کناروں کے ساتھ بستیاں دریاؤں میں اس کے اندر شامل ہونے لگے لوگ کہتے ہیں یہ تو زحمت بن گئی ہے وہی بارش رحمت تھی اسی کو لوگ زحمت کہتے ہیں ہوا ہلکی ہلکی چلے لوگ کہتے رحمت ہے جب ہوا کی رفتار تیز ہو جائے درخت درخت زمین سے اکھنے لگے مکانوں کی چھتیں گرنے لگے لوگ کہتے ہیں ہوا تو زحمت بن گئی عذاب بن گئے پتا چلا اسی بارش کو کبھی لوگ رحمت کہتے ہیں اسی بارش کو کبھی لوگ زحمت کہتے ہیں اسی ہوا کو کبھی لوگ رحمت کہتے ہیں اسی ہوا کو کبھی لوگ زحمت کہتے ہیں وہی سورج جو سرگیوں میں نکلے تو لوگ رحمت کہتے ہیں اللہ جون میں چمکے بارہ بجے لوگ زحمت کہتے ہیں پتا چلا لوگ اللہ کی نعمتوں کے اس رنگ کو رحمت کا رنگ بھی دے دیتے ہیں زحمت بھی کہہ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا لوگو یاد رکھنا میرا حبیب نہ بارش کے کتروں کی طرح ہے کہ کبھی رحمت بن جائے کبھی زحمت بن جائے میرا حبیب نہ ہوا کے جھوکوں کی طرح ہے کبھی رحمت بن جائے کبھی زحمت بن جائے میرا حبیب نہ تمہارے چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے کبھی رحمت ہو کبھی زحمت ہو اور نہیں بھیجا میں نے اپنے حبیب کو اور کچھ بنا کر نہیں بھیجا صرف رحمت ہی رحمت بنا کر میں نے اپنے حبیب کو صرف رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا اور پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا رحمت کس کے لئے کیونکہ عام طور پر اپنوں کے لئے تو دل کے اندر نرمی ہوتی ہے نا اپنوں کے لئے یا اس طرح کہلے کہ جنہوں نے کلمہ پڑا ان کے لئے تو حضور رحمت لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا فرمایا رحمت للعالم سارے جہانوں کے لئے رحمت اور علمہ علوسی رحمت للعالم لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت ہر انسان کے لئے ہر جن کے لئے ہر ملیکہ کے لئے ہر مومن کے لئے ہر کافر کے لئے اور ہر مخلوق کے ہر فرد کے لئے حضور کی رحمت عام ہے میرے آقل ساتھ تو انسان کی رحمت ہر ایک کے لئے ہے اور کیا فرمایا رحمت للعالم سارے جہانوں کے لئے رحمت اگر جہانوں کو تقسیم کیا جائے ایک عالمِ ارواح ہم سارے عالمِ ارواح میں زندگیاں گزار کر آئے ہیں ایک عالمِ اجساد یا عالمِ دنیا یہاں پر ہمارے جسم ہیں وہاں سے روحیں تھی یہاں پر جسم اور روح اکٹھے عالمِ دنیا یا عالمِ اجساد کہتے ہیں عالمِ ارواح ایک جہان ہے عالمِ دنیا دوسرا جہان ہے موت کا زیقہ چکھنے کے بعد سے لے کر قیامت قیام ہونے تک اپنی اپنی قبر میں عالمِ برزق کا ایک اگلا جہان ہے یہ تین جہان ہو گئے چوتھا جہان قیامت قیم ہونے سے آگے جس کی انتہا ہی نہیں ہے وہ چوتھا جہان ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے میرے آقا عالمِ ارواح کے لیے بھی رحمت ہے عالمِ دنیا میں بھی رحمت ہے عالمِ برزق والوں کے لیے بھی رحمت ہے میرے آقا عالمِ آفت میں بھی رحمت ہے اور حضور مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کیسے مومنوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی ہیں لیکن کافروں کے لیے کیسے پچھلی امتیں جب کفر کرتی سرکشی کرتی انبیاء کی نافرمانیاں کرتی جب حد سے بڑھتی شکلیں بدل جاتی اجتماعی عذاب آجاتا پتھروں کی بارش ہو جاتی بستیاں انٹا دی جاتی یا بستی کو زمین میں تھنسا دیا جاتا کافروں کے لیے رحمت ہے رب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا حبیب موجود ہو میں ان کو عذاب دوں اللہ اللہ میرا حبیب موجود ہو میں ان کو عذاب دوں یہی وجہ ہے کہ پچھلی امتوں میں لوگوں کی شکلیں بدل گئیں اجتماعی عذاب آگئے پتھروں کی بارشیں ہو گئیں آندیاں چلیں شہروں کے شہر نام و نشان مٹ گئے لیکن حضور رحمت بن کر آئے نا حضور نے سر سجدے میں رکھ کر یہ بات منوالی میرے مولا یہ میری امت جتنی بھی گناہگار ہو جتنی بھی خطاکار ہو ان پر اجتماعی عذاب نہ آئے ان کی شکلیں کبھی نہ بدلی جائیں اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں نا پولنے کے تاجدار پی نصیر دین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں تو اس بات کو ایک طرف رکھ تو تو ثابت کرتا ہے نا کہ حضور کو علم غیب نہیں تو ثابت کرتا ہے نا کہ حضور بشر ہیں آپ فرماتے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں یہ بتا کہ سرکار کی آمن سے تیرے عیبوں کے اوپر پردہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا پردہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا تو سرکار رحمت ہے نا سارے جہانوں کے لیے سرکار رحمت ہیں انسانوں کے لیے سرکار رحمت ہیں مومنوں کے لیے سرکار کا جسم رحمت ہے کافروں کے لیے اور سرکار کی رحمت کتو فید آج لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ آپ اگر جاؤنا یورپین کنٹری لوگ کہتے ہیں یار مسلمان نہ دا کوئی حال ہی نہیں ملاوٹ کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہاں پر ملاوٹ نہیں ہے صفائی بہت ہے اور جج عدالتوں میں فیصلے سے ہی کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ یورپین کنٹری کا کمال نہیں رحمت اللہ العالمین کا کمال ہے ورنہ گوروں کو کیا پتا تھا جب دین اسلام کا سورج اروج پر چمک رہا تھا یورپین کنٹری غلامی کی زنجیروں میں چکڑے ہوئے تھے اور تاریخ والے کہتے ہیں قرون مسلمہ دارک ایج ان کو پتا نہیں تھا کھانا کیسے ہے پہننا کیسے ہے بولنا کیسے ہے تہزیم کیا ہے تمتن کیا ہے آج اگر یورپین کنٹری کی لوگ مثالیں دیتے ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے آ کر ادھر آ کر کہتے ہیں کہ یار ادھر یہ چیز ہے اب یہ بتائیے صفائی کا حکم کون سا انگریز لے کر آیا ہے صفائی کا حکم رحمت اللہ العالمین سے ملا ہے عدل و انصاف کا حکم کون انگریز لے کر آیا ہے یہ بھی رحمت اللہ العالمین سے ملا ہے علم میں تحقیق یہ کون لے کر آیا ہے رحمت اللہ العالمین کے صدقے ملا ہے علم کے خزانے تحقیق کے خزانے عدل و انصاف کے خزانے یہ ساری چیزیں جو ملی ہیں یہ رحمت اللہ العالمین کا صدقہ ملی ہیں تو آج آقل ساتھ والسلام کی رحمت اللہ العالمینی کے تفیل اگر اجتماعی عذاب رکا ہوا ہے وہ بھی حضور کی رحمت اللہ العالمینی کی چادر کی وجہ سے اگر شکلیں نہیں بدلی جاتی وہ بھی حضور کی رحمت اللہ العالمینی کی وجہ سے اگر لوگوں کے عیب ظہر نہیں ہوتے حضور کی رحمت اللہ العالمینی کی وجہ سے پچھلی امتوں میں نماز عبادتگاہ میں قبول ہوتی عبادتگاہ سے بہر کوئی سجدہ عبادت قبول نہیں حضور کو رحمت بنا کر پھیجانا قدم شریف زمین پر لگے لگے بشک مکہ طیبہ مکہ تلوکرمہ میں مدینہ طیبہ میں یا طائق میں یا حجاز میں لیکن فرمایا جوئی لطلی الارد مسجد وطہورہ پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر جماعت سے رہنا تو نہیں چاہیے مسجد سے احتمام کرنا چاہیے لیکن میں بتا رہا ہوں حضور کی رحمت کہ اگر سفر کرتے کرتے گھر پہنچے جماعت ہو گئی اگر پچھلی امتوں میں ہوتے تو کہتے اب گھر میں سجدہ قبول نہیں حضور کی رحمت ہے کہ گھر میں جائے نماز بچھار کر نماز پڑو نماز کا اپنے قبول ہے اگر دہاتی اپنے کھیت میں ہنچلا رہا ہے مسجد سے کوسو دور ہے نماز کا وقت ہو گیا اپنے کھیت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا نماز قبول ہے یہ کس وجہ سے حضور کی رحمت اللہ العالمین آقل ساتھ و اسلام قدمین شریفین زمین پر لگے اللہ پاک نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا پچھلی امتوں میں اگر پانی نہ ملتا کیونکہ عبادت کے لیے عبادت کے لیے وضوشت ہے اب اگر پانی نہ ملتا پچھلی امتوں میں متبادل اس کا کوئی نہیں تھا بس پانی ملے گا تو عبادت کریں گے ورنہ عبادتیں قضاء حضور کو رحمت بنا کر بھیجا نا رحمت بنا کر بھیجا اگر پانی نہیں مل رہا چاروں طرف ایک میل ایک میل ایک میل ایک میل تو حکم کیا ہے حکم کے سامنے پاک مٹی زمین تو ہے نا جہاں بندہ سلتا زمین ہی ہے جہاں بندے کے قدم ہے زمین پر ریت پر پتھر پر یا چونہ اس پر دو زربیں لگاؤ ایک زرب لگا کر ہاتھ جھاڑ کر چہرے پر پھیڑ لو ایک زرب لگاؤ بازوں پر پھیڑ لو فَتَيَمْمَ مُوسَعِيدًا تَيِّبًا جب تم نے تیمم کر لیا پاک مٹی سے جو جو کام فضو سے ہو سکتے وہی تیمم سبھی ہو سکتے ہیں یہ حضور کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے یا پانی تو قریب ہے لیکن مریض ایسا لاچار ہے کوئی پانی پکڑانے والا نہیں وضو کروانے والا نہیں نماز کا وقت جا رہا ہے وہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم کرے اس کی نماز کا ابلے قبول ہے یا جسم پر چوٹے اتنی آئی ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ان پر پانی نہیں لگانا مرض ایسا ہے تو اب بندہ سوچے مرض آگیا اب تو میری نمازیں چلے گئی نہیں حضور کے قدموں کو بھی رحمت بنا کر پھیجا بستیمم کرنو تمہاری ہر عبادت قبول ہے قبول ہے تو اس لیے سرکار کو اللہ پاک نے مومنوں کے لئے بھی رحمت بنا کر بھیجا کفار کے رحمت بنا کر بھیجا ہر ہر جہان کے رحمت بنا کر بھیجا اگر جہانوں کو زمانوں کے تبار سے تقسیم کریں جیسے میں نے پہلے کیا عالمِ اروا عالمِ دنیا عالمِ برزخ عالمِ آخر سرکار رحمت ہیں اور اگر مخلوقات کے اعتبار سے تقسیم کریں تو انسانوں کا ایک اپنا جہان ہے جنات کا ایک اپنا جہان ہے ملیکہ کا ایک اپنا جہان ہے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے جنگل میں رہنے والے جانوروں کا اپنا جہان ہے سمندر میں تیرنے والی مخلوقات کا اپنا جہان ہے زمین پر رنگنے والے کیڑے مکونوں کا سام پچوں وغیرہ کا اپنا جہان ہے اگر اس اعتبار سے تقسیم کیا جائے میرے آقا ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں میرے آقا ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور اس کی عقل ساتھ و سام کے دورِ اقدس کی کئی مثالِ حدیث افاق کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ حضورﷺ صاحب تو سام کا گزر ہوا تو ایک وہاں پر خیمہ لگا ہوا تھا شکاریوں کا اور ایک ہرنی انہوں نے پکڑ لی تھی اس کو خیمے میں باندھا ہوا تھا لیکن خود شکاری اس وقت موجود نہیں تھی کہیں اور گیا ہوئے تھے جب پاس سے سرکار گزرے نا قربان جائیے شان پر مومن تو جانتے ہیں نا اللہ کے رسول ہیں جنگل کے جانور ہرنی کو بھی پتا تھا اللہ کے رسول ہیں ہرنی نے کہا کہ مجھے ایک بار چھوڑ دی دیئے کھول دی دیئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں دودھ پلا کر ابھی واپس آ جائے ہوں دیکھئے جنگل کی ہرنی کہہ رہی ہے شکاریوں نے پاندھ لی اور شکار کتنا مشکل ہوتا ہے جب پکڑا جائے شکاری کے تو جان نکل جاتی چھوڑی جائے نہیں حضور نے فرمایا دیکھ تو کسی کے شکار ہے لیکن وعدہ کر واپس آ جائے گی اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے ہرنی کو سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ہرنی چلی گئی اور دودھ پلا کر واپس پھر اسی خیمے میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رسی باندھی جب شکاری آئے انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جنگل کی ہرنی گئی بھی تھی واپس آ گئی حضور نے فرمایا کیا تم یہ مجھے ہرنی دے سکتے ہو انہوں نے کہا یار ہم آپ کو ہبا کرتے ہیں یعنی آپ کو گفت کے طور پر دے دیتے ہیں حضور نے رسی کھول دی زید بن ارکم رضی اللہ تعالی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے خود سنا کی ہرنی انسانی زباں میں کہتی جا رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سرکار کی رحمت ہے کہ جنگل کے جانوروں کو پتا تھا کہ اگر شفقت ملنی ہے تو اسی در سے ملنی ہے اور آکر ساتھ و سام کے صحابہ سفر کر رہے تھے تو اس طرح جنگل سے گزر ہوا تو حضور ساتھ و سام کے صحابی جنگل میں گیک سہاجت کے لیے ایک چھاڑی میں دو چھوٹے چھوٹے بچے چوزے پڑے ہوئے تھے کسی پرندے کے فضاء میں اُڑنے والے پرندے اس کے دو بچے پڑے ہوئے تھے خوبصورت لگے بچہ کسی کا بھی خوبصورت لگتا ہے اب دو بچے چڑھیا کے خوبصورت لگے انہوں نے وہ گھونسلے سے اٹھا لیے اور اپنے دامن میں چھپا لیے لیکن فضاء میں اُڑنے والے پرندوں کو پتا تھا رحمت اللہ عالمین ہے صاحب چڑھیا فضاء میں اُڑتی ہوئی آئی میرے آکر ساتھ و سلام کے قریب آ کر فضاء میں پر بھی مار رہی ہے راوی کہتے ہیں چہ چہا رہی ہے لیکن اس چہ چہانے سے میرے اور آپ کے لچ بال آکا اس کی بولی سمجھ بھی گیا اس کا مطاپورہ بھی کر دیا حضور نے فرمایا یہ جو چڑھیا آئی ہے یہ کوئی بات کر رہی ہے فرمایا بات یہ کر رہی ہے کہ کسی نے اس کے بچے اٹھایا ہے تم میں سے کسی نے اٹھایا ہے حضور کے غلام صحابی سارے تھے ایک آئے صحابی عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل میں گیا تھا مجھے خوبصورت لگے میں نے اٹھا لیے حضور نے اصلاح کے طور پر فرمایا کہ بچوں سے اس کی ماں زیادہ پیار کر سکتی ہے یا تو زیادہ پیار کر سکتا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے نا جانور کی ہو ہیوان کی ہو پرندے کی ہو انسان کی ہو ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کو اپنا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا منظر مرگی کے چوزے ہوتے ہیں نا چیل بھی دور ہوتی ہے چیل بھی انچائی پر ہوتی ہے لیکن مرگی حالانکہ اتنا اڑن نہیں سکتی لیکن چیل کی طرف اڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تو نے میرے بچوں کے طرف دیکھا کیا سے ہے میرے بچوں کے طرف دیکھا کیسے ہے ماں کو یقینا پیار زیادہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا ان بچوں کی ماں کو ان سے زیادہ پیار ہے یا تجھے پیارے لگے ہیں اس کی جی آس اللہ ماں کو زیادہ پیار ہے فرمایا ابھی جاؤ حضور نے فرمایا ابھی جاؤ اور جا کر اسی کھونسلے میں بچے رکھ رہا ہوں حضور السلام کی رحمت العالمینی کا پتہ انسانوں کو بھی تھا مومنوں کو بھی تھا جنگل کے پرندوں کو بھی پتہ تھا یہ رحمت العالمین بنائے گئے ہیں حضور السلام ایک دفعہ گزر رہے ہیں ایک اوٹ دورتا ہوایا اور سرکار کے سامنے آ کر اپنی گردن چھکا دی سرکار کے سامنے اپنی گردن چھکا دی چھکا کر موہ میں کچھ بلبل آیا ہم کہتے ہیں بلبل آیا لیکن سننے والے سنتے ہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں حضور السلام نے فرمایا یہ اوٹ شکایت لے کر آیا ہے کون اس کا مالک ہے نوجوانے کا گیا ہے میں اس کا مالک ہوں فرمایا تیری شکایت یہ ہے کہ چارہ یعنی پٹھے چارہ کم ڈالتا ہے کام زیادہ لیتا ہے خیال کیا کر خیال کیا کر انہوں نے فوراں معافی چاہیے جی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ضرور خیال رکھوں گا کہ اس کا جو حق بنتا ہے ضرور اس کو دوں گا تو اس لیے ہم کو تو پتہ ہی ہے سرکار رحمت اللہ العالمین ہیں رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زمین کے ذرے ذرے کو پتاتا سرکار رحمت اللہ العالمین ہیں سوائے فاسق کے اور بدبخت کے شکی کے صرف اس کو نہیں پتا چلتا باقی ہر مخلوق کا ہر فرد جانتا ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مرادِ غریبوں کی پر لانے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور السلام جس وقت جہاد میں گئے غزوہ بدر میں آپ نے وہاں بڑی سختی سے کام لیا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم صفتیں ہیں نا اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور رحمان وہ صفت ہے جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں رحیم وہ صفت ہے اللہ پاک جس کو رحیم بنائے وہ رحیم بن جاتا ہے اور اپنے محبوب کو اللہ پاک نے رحیم بنایا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رحیم بنایا اب اللہ رحمان اور رحیم ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں کافروں کو عذاب دوں گا کافروں کو عذاب دوں گا اللہ پاک عذاب دینے سے اس کی رحمان اور رحیم صفت میں کمی نہیں آتی تو جہاد کے وقت سرکار کو فار کے خلاف جہاد کریں تو ان کی رحمت اللہ العالمینی میں فرق نہیں آتا سرکار کی اپنی ذات پاک پر جب کسی نے جتنی بھی کوئی ایسی بات کر لی سرکار نے اس کو معاف کر دیا لیکن جب اللہ کی حدود اللہ کے قوانین میں کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر سرکار کی طبیعت مبارک پر ضرور جلا گیا تو آکر ساتھوں سلام کو اللہ پاک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ایسے کہ اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو حضور کی رحمت نظر نہیں آتی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہو پیاسا ایک شخص ہو پیاسا دریاء کے کنارے کھڑا ہو اگر خود پانی نہ پیئے دریاء کا قصور نہیں اس کا اپنا قصور ہے اگر ایک شخص ہو پیاسا پیاس بہت لگی ہے دریاء کے کنارے کھڑا ہے اب اگر چلو بھر کے پانی نہ پیئے تو دریاء میں کوئی عیب نہیں فرق اس بندے میں ہے سرکار تو رحمت للعالمین ہیں لیکن جو مستفید ہونا چاہے یقیناً مستفید ہو سکتا ہے اگر سورج نکلا ہوا ہو سورج نکلا ہوا ہو کوئی بندہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے اور کہے مجھے سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا قصور نہیں اس کی آنکھوں کا قصور ہے سرکار رحمت للعالمین ہیں اور آخری بات القابات یا صفات بساوقات ایک سے دوسری جگہ استعمال ہو سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ رحمت للعالمین یہ لفظ میرے اور آپ کے لچپال آقا کے سوا نہ کسی نبی پر لگتا ہے نہ غیر نبی پر لگتا ہے نہ کسی نبی پر نہ غیر نبی پر پوری کائنات میں پوری کائنات میں رب تعالیٰ نے ایک ہستی کو بنایا رحمت للعالمین وہ میرے اور آپ کے لچپال آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ذات پر آپ کے علاوہ پوری کائنات میں سارے جہانوں کی رحمت کوئی نہیں بن کر آیا ہے اپنے خاندان کے لیے کوئی رحمت بن کر آیا ہو الگ بات ہے اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر آیا ہو الگ بات ہے اپنوں کے لیے کوئی شفیق بن کر آیا ہو الگ بات ہے لیکن ہر ہر جہان کے ہر ہر فرد کے لیے ہر زمانے میں رحمت صرف میرے اور آپ کے آقا بن کر آئے ہیں ان کے سوا اور کوئی رحمت بن کر نہیں آیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور السلام کی محبت کا صدقہ ہمیں زندگی کے اندر جو عمال سالحہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی زندگیوں کو احکام الہی و احکام مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق گذارنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا فی الحمدنہ